ورلڈ کپ جتنے تو محمد عمیر، عماد وسیم، سرفراز احمد کو قومی ٹیم کا حصہ بنایا جائے اسے انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے جد چھوڑی جائے اور دنیا کے ان بہترین پلیئرز کا کیریئر خراب نہ کیا جائے فینز نے پی سی بی سے محمد عمیر، سرفراز احمد اور عماد وسیم کو ورلڈ کپ کے لئے قومی ٹیم کا حصہ بنانے کا مطالبہ کر دیا ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فینز نے پی سی بی سے یہ مطالبہ کیوں کیا ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سی پی ال یعنی کریبین پریمیر لیگ جاری ہے اور محمد عمیر اور عماد وسیم دونوں ہی اس کا حصہ ہیں سی پی ال میں محمد عمیر اور عماد وسیم دونوں اپنی ٹیم کو اپنی تباہ کن پرفارمنسز سے میچز پر میچز جتوارے ہیں اور دوسری طرف سرفراز احمد نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ میں غزب کی ویٹنگ کر رہی ہیں اور سندھ کی قیاد کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو میچز جتوارے ہیں اچھا تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں محمد عمیر کے محمد عمیر نے ابھی تک سی پی ال میں پانچ میچز کھیلے جس میں انہوں نے دس ویکٹس لی اور ایک میچ میں من آف دی میچ کا آوارڈ بھی حاصل کیا پاکستان ٹیم کو آر راؤنڈر کی ضرورت ہے اور یہاں اگر عماد وسیم کی بات نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی عماد وسیم سی پی ال میں ابھی تک چھے ویکٹس لے چکے ہیں پانچ میچز میں چار ایننگز میں بیٹنگ کرتے ہوئے باسٹ سکور بھی بنا چکے ہیں بیک اپ بکٹ کیپر چاہیے اگر عزوان انجڈ ہو جاتے ہیں تو کون بیک اپ بکٹ کیپر ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کیا پاکستان کے پاس سرپراز عمد سے بہتر کوئی آپشن ہوگا اس کا جواب آپ مجھے اس ویڈیو کے کومنٹس میں دیجئے اچھا تو ناظرین اب آپ بھی بتائیں کہ ٹیم میں واپس آنے کے لیے ایسی پرفارمنسز کے علاوہ اور کس چیز کے ضرورت ہوگی اگر ہم اپنی قومی ٹیم کی بات کریں تو ایشیا کپ میں آپ ہماری ٹیم کے میڈل آرڈر کا حال تو دیکھی چکے ہیں تو کم از کم پاکستان کی ٹیم پر رحم کیا جائے اور ایک پرفیکٹ ٹیم کمبینیشن ورلڈ کپ کے لیے تشکیل دیا جائے اچھا تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر تک تک کے لیے اللہ حافظ